اسلام علیکم میں ہوں غلام نبی سٹوڈنٹس اگر آپ نے یونیورسٹی آف ہیل سائنسز یا اس کے ساتھ جتنے بھی ایفیلییٹڈ میڈیکل کالجز ہیں کسی میں بھی اڈمیشن کے لیے اپلائے کرنا ہے تو آپ لوگوں کے لیے جانا ضروری ہے کہ کون کون سے اڈمیشن کے ٹائم ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں مطلب وہ کون سے ڈاکومنٹس ہیں جو ایسنشل ہوتے ہیں ضروری ہوتے ہیں جن کے بغیر آپ کا اڈمیشن نہیں ہو سکتا تو اس ویڈیو میں ہم ان ڈاکومنٹس کی بات کریں گے تاکہ آپ لوگ ابھی سے اپنے تمام جو ڈاکومنٹس ہیں وہ تیار کر کے رکھ لیں اور اگر کوئی ڈاکومنٹ بنوانے والا ہے تو وہ بنوالیں تاکہ آپ لوگوں کو اپنے اڈمیشن پروسیس میں کوئی پروگلم فیس نہ کرنی پڑے ویڈیو کی طرف آگے وڑنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹڈ نیوز اور ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں اوکے تو بات کرتے ہیں وہ کون سے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں آپ کے اڈمیشن کے ٹائم تو اس میں نمبر ون ہے آپ کی پچر آپ کے پاس جو ہے پاسپورٹ سائز تصویر ہونی چاہیے جو آپ کے اڈمیشن کے ٹائم لازمی ریکوائیڈ ہوتی ہے اور اگر آپ کے پاس ابھی پچر نہیں ہے تو وہ بنوا کے رکھ لیں اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے مطلب اگر آپ نے اڈمیشن کے لیے اپلائے کرنا ہے تو لازمی آپ کے پاس CNIC ہونا چاہیے یا اگر آپ کے پاس CNIC نہیں ہے تو آپ کا سمارٹ کارڈ بنا ہونا چاہیے یا سمارٹ کارڈ بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس بے فارم جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے تو ان تینوں میں سے کسی ایک کی کاپی چلے گی اور اس کے ساتھ آپ کے فادر کے شناکتی کارڈ مطلب CNAC کی ایک کاپی چوہے وہ ریکوائیڈ ہوگی اس کے بعد نمبر تھری پہ سب سے موسٹ ایمپورٹن چیز جو کافی سٹوڈنٹس کے پاس نہیں ہوتی وہ ہے آپ کا ڈومی سیل سٹوڈنٹس ہر ایک سٹوڈنٹ کے پاس ڈومی سیل ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس ڈومی سیل نہیں ہوگا تو پھر آپ کا اڈمیشن نہیں ہوگا اگر آپ نے ابھی تک اپنا ڈومی سیل نہیں بنوایا تو وہ بنوا لیں کیونکہ ڈومی سیل پورسیس کے اندر تقریباً 15 سے 20 دن لگ جاتے ہیں اور جب آپ کے اڈمیشن اوپن ہوں گے تب آپ بنوائیں گے تب آپ کو اڈمیشن پورسیس میں جو ہے وہ پروبلم ہو سکتی ہے تو آپ لوگ ارجنٹ بیس پر اگر آپ کے پاس ڈومی سیل نہیں ہے تو ڈومی سیل جو ہے وہ بنوانے کے لیے دے دیں تاں کہ جب اڈمیشن اوپن ہو تو آپ کے پاس ڈومی سیل آپ کا بن چکا ہو اس کے بعد نمبر 4 پہ آپ کے میٹرک کی جو مارک شیٹ ہے ارجنل مارک شیٹ وہ ہونی چاہیے اور وہ بھی IBV سے اٹیسٹیڈ ہونی چاہیے اور نمبر 5 پہ آپ کا انٹر جو آپ نے پاس کیا ہے اس کی ارجنل مارک شیٹ اور وہ بھی اٹیسٹیڈ ہونی چاہیے IBVC ادارے سے اور اگر آپ نے A لیول یا O لیول کیا ہے تو پھر ان دونوں کے بھی ارجنل جو مارک شیٹ ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے اور وہ بھی اٹیسٹیڈ ہونی چاہیے اور اس کے لابہ آپ کے پاس ان کا ایکیویلینس سارٹیپیٹ ہونی چاہیے میٹرک اور انٹرک کے لیے O لیول اور A لیول کا اور وہ بھی IBVC ادارے سے اٹیسٹیڈ ہونا ضروری ہے